بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں آپ ماں تو نہیں بننے والی ہیں حاملہ ہونے کی چھے نشانیاں جن سے عورتیں خود بھی بے خبر ہیں داتی ذائقہ محسوس ہونا حاملہ ہواتین کو کھانے کی بہت عجیب خواہش پیدا ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اپنے موں میں کسی دات کا ذائقہ محسوس کرتی ہیں تو اس کے پیچھے دراصل ایک سائنسی وجہ ہے حمل کے ہارمون آپ کے جسم کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتے ہیں اور ایسٹروجین اور پروجیسٹرون میں اضافہ آپ کے موں میں داتی ذائقہ کا باعث بن سکتا ہے خوش قسمتی سے آپ گم چبا کر یا نمکین ملا کر آسانی سے اسے چھٹکا رہا پا سکتی ہیں مسوڑوں میں سوجن اگر آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ کے مسوڑے پہلے سے کہیں زیادہ حساس واقع ہو رہے ہیں تو آپ کے حاملہ ہونے کی امکانات ہیں حمل آپ کے جسم میں خون کے بہاؤ کو متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے مسوڑوں میں سوجن اور خون آتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ دن میں کم از کم ایک بار فلاس کریں اور علامات کو دور کرنے کے لیے نرم برسلز والے دانتوں کا برش استعمال کریں سینے میں جلن زیادہ مسالہ دار کھانا کھانے کے بعد آپ کے سینے کے بیچ میں تکلیف دے جلن ہو سکتی ہے لیکن یہ حمل کی علامت بھی ہو سکتی ہے در حقیقت حمل کے دوران بدحضمی بہت عام ہے کیونکہ یہ بڑھتا ہوا بچہ آپ کے پیٹ کو دباتا رہتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیفین کو کم کرنے کی کوشش کریں اور دن میں تین بار زیادہ کھانے کے بجائے اکثر تھوڑا کھانا کھائیں چکر آنا بستر سے اٹھتے وقت آپ کو جو چکر آ رہے ہیں وہ حمل کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہو سکتے ہیں خون کے بہاؤ میں اضافہ آپ کے بلڈ ریشر کو متاثر کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایسا محسوس کر سکتے ہیں اگرچہ ہر بار جب آپ حرکت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمرہ گوم رہا ہے یقیناً اچھا نہیں لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ تشویش کا باعث نہیں ہے اپارہ پن محسوس ہونا اپارہ حمل کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہو سکتا ہے جب آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پروجیسٹرون کی سطح آسمان کو چھونے لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ حمل کے بالکل شروع میں بھی خود کو پھولے ہوئے محسوس کرتے ہیں پروجیسٹرون آپ کے حازنے کے نظام کو سست کر دیتا ہے جس سے آپ کے بچے کو کھانے سے زیادہ خزائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں اور آپ کو پھولا ہوا یا اپارہ پن محسوس ہوتا ہے ایسی ہی مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا